بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہم اونٹ کی قربانی کریں گے اور ہمارے گھر میں یہ پہلی دفعہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ سب کی دعائیں آپ سب کی محبت ہے الحمدللہ الحمدللہ اور گاؤں میں بھی تقریباً اس بار یہ پہلی اونٹ کی قربانی ہے لیکن دو قربانی ہے اس دفعہ پہلی دفعہ ہی قربانی ہو رہی ہے اونٹ کی لیکن دو قربانی ہے اس دفعہ اونٹ کی گاؤں میں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اللہ کا شکر ہے تو آج اونٹ کی قربانی کریں گے تو الحمدللہ رون کے جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں سارا گاؤں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اکیلہ جو ہے یہ نہیں جا رہا ہے گھر تو دوسرے کو لے کے آ رہے ہیں دونوں کو ایک ساتھ لے کے جائیں گے بہت مشکل سے اندر آیا ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس وجہ سے بھی یہ پریشان ہو گیا یہ اس کو بٹھانے کا طریقہ ہے کیا ہے اور وہ گناہ بے تہی Therese موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکنگ آئل ڈالیں گے تو ابھی ٹکنگ آئل کو اچھی طرح جرم ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ڈالیں گے زیرہ ڈارچین ڈیڈ پتہ ڈیڈ پتہ پیاز اور لہسن کو اچھی طرح بھولیں گے سنہرہ رنگ آنے تک پیاز 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 ڈیڈ پتہ ڈیڈ پتہ بسم اللہ الرحیم ڈیڈ پتہ ڈیڈ پتہ ڈیڈ پتہ ڈیڈ پتہ ڈیڈ پتہ ہوتی ہے شادیوں پہ زیاولہ بھائی جو ہیں یہ کوکنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ پانی لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخ میر سے ڈالیں گے ہلڈی ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ادرک ڈالیں گے سبز مرچ نمک جو ہے وہ بالکل آخر میں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ بیچ میں چیک کر لینا ہے چاہتا ہے کہ گوز نہیں دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیجی کباب تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصل ، 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 ولم یکن لہو قفواً او حاد موسیقی موسیقی الحمدللہ گوشت ہو چکا ہے اور میرا ارادہ تھا وہ پکا کے سارے گاؤں کی دعوت کرنے کا تھا لیکن اس بات پر کوئی بھی اگری نہیں ہوا سب کو یہ تھا کہ گوشت چاہیئے ہمیں تو پھر پکانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے اور الحمدللہ جو بچڑا کیا تھا ایک بوٹی بھی گھر میں نہیں رہی اور اس کی بھی انشاءاللہ یہی صورتحال ہوگی کہ ایک بوٹی بھی گھر پر نہیں رکھی جائے گی وہی جو کھا لیے بنا کے بس وہی سب نے اصل میں کسی نے بھی گاؤں میں نہیں کھایا ہوا تو اس لیے سب کی خواہش تھی کہ ان کا گوشت جو ہے وہ سب کو ملنا چاہیئے گاؤں میں سب کو ملنا چاہیئے سب کو ملنا چاہیئے جانے کے بعد اب میری جو ڈیوٹی لگی ہے وہ سکروڑ جانے کی لگی ہے خالہ جان کو گوشت دینے کی چونکہ یہاں پہ رستے میں نالا ڈیک پڑتا ہے تو اس میں نالا ڈیک میں ان دنوں میں پانی ہوتا ہے تو زین بھائی اور مدسر بھائی مجھے نہیں آنے دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں جائیں اس طرف تو میں کہہ رہا تھا آپ لوگ نہیں جائیں اس طرف تو ان دنوں میں چونکہ نالا ڈیک میں پانی آتے ہوئے بھی پتا نہیں چلتا بہت جلدی جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے ان دونوں کو منا کر دیا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے اور میں خود جاؤں گا اور پھر یہاں پہ پیدل چلنا پڑے گا تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے خود جو ہے یہ ذمبہ داری جو ہے اٹھا لیا ہے جبردستی کر کے ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں مان رہے تھے تو ابھی کشتی بھی نہیں ہے ان دنوں میں تو ڈیک تک جو ہے وہ بائیک پہ چلا جاؤں گا تو وہاں پہ بائیک کھڑی کر کے پھر آگے پیدل مارچ ہوگا تو الحمدللہ یہ میں پہنچ گیا ہوں ڈیک کے بلکل قریب تو بائیک جو ہے یہاں پہ کھڑی کروں گا آیتل کرسی پڑیں دعا کریں اللہ کی سپرد کریں اور چیز کو جہاں مرضی چھوڑ کے چلے جائیں انشاءاللہ اللہ کی سپرد تو بائیک کو اللہ کی سپرد کر کے اب آگے پیدل جاؤں گا جی تو ابھی دیکھ پہ پہنچ چکا ہوں تو یہاں پہ پانی ہے کافی دیکھ کو کراس کرنے لنگوٹا کر لی ہے اور پانی دیکھیں دو جگہ پہ پانی ہے وہ بھی اور ادھر بھی بائیک گزارنا ان دنوں میں بہت مشکل ہے یہاں سے الحمدللہ دیکھ میں گزر آیا ہوں پیدل ہی تو اب وہ سامنے دیولی گاؤں ہیں وہاں تک پیدل جانا پڑے گا پھر وہاں سے کوئی رکشہ وغیرہ ملے گا تو اس پہ بیٹھ کے پھر تقریباً رکشے پہ آدھا گھنٹہ لگے گا پھر خالا کا گاؤں آئے گا پھر سے آگے پانی آگیا ہے دو کلومیٹر ہے جو پیدل کرنے بہت گرمی ہے ابھی اس وقت جو ہے اور پیدل سفر کرنا اور پیدل بھی یہ صورتحال ہیں ان بارشوں کے موسم میں شدید گرمی ہے شدید گرمی تو اس گرمی میں شدید پیاس لگی ہے یہ اور سامنے جو ہے وہ پیٹر انجن چل رہا ہے تو ابھی تھنڈا پانی پیتے ہیں پھر تھوڑا سا فریش ہو جاؤں گا یہ دیکھیں سامنے جو ہے پیٹر انجن چل رہا ہے اور یہاں سے تھنڈا پانی سامنے یہ دیولی گاؤں ہیں یہاں سے رکشے پہ بیٹھوں گا سامنے یہ دیولی گاؤں ہیں یہاں سے رکشے پہ بیٹھوں گا اور اسی رکشے والے کو کموں گا آپ رکھو اور واپس یہاں پہ وہ چھوڑ جائے گا الحمدللہ دیولی جو ہے پہنچ چکا ہوں تو یہاں سے رکشہ ملے گا سامنے کھڑے ہوتے ہیں اید کی وجہ سے دیکھتے ہیں کوئی چھٹیوں پہ نہ ہوں کوئی نہیں ہے کوئی رکشہ نہیں ہے اسلام علیکم کیا آپ نے پایا رکشہ یہ ایک رکشہ کھڑا ہے اسلام علیکم بھائن سکروڑ جانا ہے واپس بھی ہونا ہے کی کرایا جانا آنہی کرنا ہے داس منٹ میکسیمم زیادہ زیادہ داس منٹ ٹھیک ہو گیا دیولی کی آنا ہے تو دیولی نہیں جانا ہے جانا آنہ ڈیڑھ سو جی ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ رکشے پہ بیٹھ گئے ہیں چاچو جو ڈیک لنگا نالا فیسلا سے ہی کیتا ہے موسیقی 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 الحمدللہ واپس دیولی پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ویر جی کرایا ہو گیا ہاں جی اے میری طرف اید اللہ دی سپر تو جی پھر سے دیکھ کی طرف پیدل سفر شروع ہو گیا مزے کی بات بتاؤں یہ دیکھیں دونوں چپلیں ٹوٹ گئی ہیں گارے میں سے گزرتے ہوئے پانی میں رہ رہ کے دونوں خراب ہو چکے تھے پاؤں تو آج جواب دے گئے ہیں گانٹنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ ہیں بلکل خراب ہو گئے ہیں تو الحمدللہ پھر سے دیکھ کے پانی پہ پہنچ چکا ہوں الحمدللہ تو یہاں پر بائکس گزارنا جو ہے وہ مسئلہ ہے گاڑی باندھ ہو جائے تو انجن کا مسئلہ ہو جاتا ہے پانی میں اگر گاڑی باندھ ہو جائے تو یہ کچھ لوگ جو ہیں گزار رہے ہیں اب دو لوگ ہوں تو بند کر کے دھکا لگا کے گزار لیں وہ اور بات ہے لیکن اکیلے ہوں تو پھر مشکل ہے گاڑی سٹارڈ کر کے گزاریں گے تو مسئلہ ہو گا چاہاں کیا ہے زیادہ چاہاں پھر milوائے چلے کیا لیا کیا لیا کیا لیا ہاں چلو کیا لیا remake چاہاں 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 الحمدللہ گاڑی کے پاس پہنچ چکا ہوں پیدل والا سفر خاتم ہو چکا ہے الحمدللہ اور گاڑی جہاں پہ اللہ کی سپرد کی تھی وہیں پہ ہے الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر ستیر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ